موسیقی 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 تفسیر کتاب وزائل القرآن باب نمبر چار باب سورہ قل ہو اللہ و احد کی فضیلت اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو موسیقی بخاری میں کچھ صورتوں کی فضیلت کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت سورہ فاتحہ کی فضیلت میں اس کو ام الكتاب کہا گیا ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں سے سورہ رقیہ سورہ شفا کہا ہے اور واقعہ بھی موجود ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کہ آپ کو کیسے کسی زہریلی چیز نے کاتا اور آپ نے نمک پالا پانی مگوا کے اسے دھویا بھی اور پھر آپ نے ساتھ سورہ فاتحہ کو دم کیلئے بھی استعمال کیا اور کیسے حضرت ابو سعید قدری فرماتے ہیں کہ کیسے ہم سفر پر تھے اور ہم سفر کرتے ہوئے گئے اور رستے میں ہمارا کسی قوم بالوں کے ساتھ معاملہ ہوا اور ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاتا اور ہم میں سے ایک صحابی نے اسی سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ ایسے دم کیا اور پھر اس پہ بکریاں جو ہیں وہ اجرت کے طور پر بھی لیں اور پھر ایک اور صحابی حضرت سعید بن معلہ ان کی روایت سے حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا اور میں نماز کی کیفیت میں تھا اور ظاہر نماز کے دوران تو میں نے آپ کے پکار کا جواب نہیں دیا جب میں نے آپ کو سلام پھیرا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سوال کیا کہ دیکھو کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ سکھا دو جو سارے قرآن سے زیادہ بڑی ہے تو اس پر حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضروری سکھائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے مسجد سے نکالتے ہوئے کہا کہ میں تجھے کونسی صورت سکھاؤں گا صورہ فاتحہ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا نام سب من المسانی ہے اور قرآن عظیم سے ایک بڑی صورت ہے تو لہٰذا یہ صورہ فاتحہ کی فضیلت پھر صورہ بکرہ کی فضیلت میں فرمایا گیا کہ دو آیات وہ ہیں جو ان کو پڑے گا وہ اس کے لئے قفایت کریں گی پھر صورہ بکرہ کی آیت آیت تلکرسی کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ ان کی حوائیت حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگے بان رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے نزدیک نہیں آئے گا اگر تو آیت تلکرسی کو پڑے گا تو اسی طرح صورہ قحف اور صورہ الفتح جو ہے اس کی فضیلت بھی یہاں پہ بخاری میں بتائی گئی ہے آگے حدیث نمبر آٹھ سو بارہ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیہ ان سے روایت ہے کہ ایک مرد نے ایک مرد کو سنا کہ وہ قلو اللہ حد پڑتا تھا اس حال میں کہ بار بار اس کو دور آتا تھا تو جب اس نے صبح کی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ حال ذکر کیا اور یعنی اپنی بات سے یہ نیریٹ کرنے والی نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اس نے یہ اس انداز میں اس شخص کا جو بار بار صورہ بکرہ کو دور آ رہا تھا اس کا عمل اس طریقے سے بتائے کہ شاید اس کو بہت بڑی نیکی نہیں سمجھ رہا تھا اور اس نے ڈیفیوز نہیں جا کے تذکرہ کیا ویسے بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا قرآن سے محبت کا انداز نظر آ رہے قرآن کی آیات کو بار بار دورانے کا طریقہ نظر آ رہے توہید کے عقیدے کو مضبوط کرنے کی خواہش نظر آ رہی ہے شرک کی نفی کا تقاضہ نظر آ رہے اور پھر یہ بھی نظر آ رہے کہ صحابہ اکرام ایک دوسر کی تلاوت کو سنتے تھے اور باریک بینی سے ایک دوسر کے قرآن کی تلاوت کے انداز کو ابزرب کرتے تھے غور کرتے تھے اور پھر اپنے ہر مسئلہ ہر سیچویشن ہر پرابلم اور ہر ابزویشن کا جو مشاہدہ ہے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے اور دیکھیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا وقت تھا کہ آپ ہر صحابی ہر ساتھی کا جو مشاہدہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے آپ ان کا مشاہدہ شیئر کرتے ہیں اور ان کی ہر زندگی کا معاملہ جو ان کے ساتھ بانٹتے ہوئے نظر آرہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قابو میں میری جان ہے کہ بشک کلو واللہ ہواحد تہائی قرآن کے برابر ہے اور وہ جو نے یہ سوچا کہ شاید یہ اتنا اہم نہیں ہے تو یہ تو اتنی بڑی بات ہے اور اتنا بڑا عجر ہے کہ گویاں ایک تہائی قرآن کو تلاوت کرنا ہے یعنی ان صحابی نے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اور اس کی اتنی فضیلت کو نہیں سمجھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت پاتہ کی صحیح فضیلت کو اجاہ کر کیا اور ان کے ذہن میں اس کو ذہن رشین کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اگلی حدیث حدیث نمبر 513 حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ انہیں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تم میں سے کوئی آجز ہے کہ ایک تہائی قرآن کو ہر رات پڑھے سو اور یہ بات اس پر بہت بھاری ہے کہ یہ نہیں مطلب تم لوگوں کو یہ بات بھی بھاری ہے اور یہ مشکل لگتی ہے کہ تم رات کو سوتے ہوئے one third of قرآن کی تلاوت کر کے سو تو صحابہ اکرام نے بڑی آٹومیٹکلی پوچھا کہ ظاہر ہے ہر رات تہائی قرآن one third of قرآن پڑھنا کون کون کر سکتا ہے تو بہت یہ مشکل سی بات ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ہو اللہ احاد قرآن کی تہائی ہے ایک تہائی قرآن کی تلاوت اگر رات میں کرنا چاہتے ہو تو اس کا حسان ترین اس کا کیا ہے سورہ اخلاص کو کی تلاوت کرنا تو لہٰذا اب یہاں پہ دونوں احادیث میں ایک مشتری کی باب اس باب میں بتائی گئی ہے کہ سورہ الاخلاص کی تلاوت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے گویا آپ نے ان دونوں احادیث میں سورہ الاخلاص کو یا قل ہو اللہ احاد کو آپ نے قرآن کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور قل ہو اللہ احاد کو اس کا ایک حصہ قرار دیا یہ کس حوالے سے ہے کچھ کے نزدیک اس حدیث کی شرعہ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو بنیادی طور پر تین اقائد جو بیسک تین اقائد بتائے گئے ہیں عقیدہ توحید جس میں شرک نفی ہیں عقیدہ رسالت جس میں نبوت کا اثبات ہے اور عقیدہ آخرت تو یہ بنیادی تین اقیدے تو یہی ہیں نا تو لہٰذا ان تین بنیادی اقیدوں میں سے ایک اقیدہ اقیدہ توحید اور اقیدہ توحید شرکی نفی کرنے والا اقیدہ جو ہے اور اس کا مکمل آہاتہ چونکہ سورہ اخلاص میں ہو چکا ہے لہٰذا اس حوالے سے اقید کی تقسیم اور اقید کے بیان کے حوالے سے یہ ایک تہائی قرآن اس سورت کے اندر جو ہے وہ سمٹا ہوا ہے پھر کچھ کے نزدیک یہ بھی آتا ہے کہ بعض حدیث کی شرح بیان کرنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ سورہ الاخلاص کی تلاوت کرنا گویا ایک تہائی قرآن کی تلاوت کے عجر کے برابر ہے یعنی صرف اس کے احقامات کے حوالے سے یہ اقیدہ کے بیان کے حوالے سے نہیں ہے اس کے عجر کے حوالے سے یعنی ایک تہائی قرآن کی تلاوت کرنا گویا کیا ہے سورہ اخلاص کو ایک دفعہ تلاوت کرنا پھر کچھ لوگ اس کے عجر اور اس کی فضیلت میں جو بہت زیادہ تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر گویا جس نے تین دفعہ پڑھا اس نے گویا سارے قرآن کی تلاوت کا عجر سمیٹ لیا اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو دردہ کی روایت سے بھی اسے ملتی جلتی اور بھی احادیث اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں مسلم میں حضرت ابو دردہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کلو اللہ واحد ایک تہائی قرآن کے برابر ہیں اسی طرح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو تم سب جمع ہو جاؤ میں تم پر ابھی ایک تہائی قرآن پڑھوں گا تم سب جمع ہو جاؤ میں تم پر ایک تہائی قرآن پڑھوں گا تو صحابہ اکرام اکٹے ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے کیا پڑھا اقتہائی قرآن کے بجائے آپ نے سورہ الاخلاص کی تلابت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ یہی اقتہائی قرآن ہے اسی طرح حضرت عبائی بن قاب کی روایت سے بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے سورہ قلو اللہ احد پڑھی اس نے اقتہائی قرآن پڑھا تو لہٰذا یہ وزیرت سورہ اخلاص کی ہے اب اسے بھی آپ پیچھے بھی وہ واقعہ پڑھ چکے ہیں جب ہی تلابت کرتے تھے اس سے پہلے یا اس کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے تو جو نماز میں مقتدی تھے انہوں نے اس بات کو نوٹس کیا کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ انہوں نے امام کو منع بھی کیا لیکن وہ منع ہونے سے جب روکے رہے تو یہ تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا آپ نے انہوں نے امام کو بھی دعوت دی اور ان کو بلائے کہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام جو ہے نا یہ میں کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے امامت سے بھی ہٹا دیا جائے تو میں اس سے باز نہیں آوں گا تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تمہاری عمل کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا اس وجہ سے کہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت شدید محبت ہے اس کو میں اپنی نماز سے نکال لے سکتا مجھے اتنی شدید محبت ہے تو آپ نے کیا خوش خبری دی تھی آپ نے فرمایا کہ پھر دیکھو تمہاری یہ سورہ اخلاص سے شدید محبت تمہیں جنت میں داخل کرائے گی تو لہٰذا ویسے ہمیں کچھ اور بھی حدیث کے حوالہ جات میں قرآن کی اور صورتوں کی بھی اسی طرح کی ملتی جلتی فضیلتیں ملتی ہیں ترمزی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آتا ہے کہ سورہ زلزال ازا زلزلہ تلرز و زلزالہا وہ آدھے قرآن کے برابر ہیں اسی طرح سورہ کافرون کے لیے بھی حدیث کا حوالہ ملتا ہے کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ سورہ نصر ازا جا نصر اللہ والفق یہ بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہیں اور ایک اور حدیث سے آیت القرصی کا حوالہ بھی ملتا ہے کہ یہ بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہیں آیت القرصی کو ویسے بھی کیا کہا گیا ہے قرآن کی آیتوں کی سردار کہا گیا ہے باب نمبر پانچ باب فوز للمعوزات معوزات کی فضیلت معوزات کیا ہے اس سے مرات تو دو پناہ مانگنے والی صورتیں صورہ الناس اور صورہ الفلت معوزاتین بھی ان کو کہا جاتا ہے حدیث نمبر حدیث نمبر 814 سے پہلے اگر آپ پڑھیں تو مفصل بخاری میں حدیث رضی اللہ عنہ کی حوائد سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب بیمار ہوتے تھے تو معوزات کو پڑھ کر اپنے پر دم کر کے سو جب آپ کو بیماری کی شدت ہوئی تو میں آپ پر پڑھتی تھی اور آپ کی ہاتھ سے مسا کرتی تھی اس امید سے کہ برکت ہو تو بیماری میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صورہ ناس اور صورہ فلک کا پڑھ کے اپنے پر دم کرنا کیا صور پتہ چل رہا ہے بیماری کی حالت میں بھی صورہ ناس اور صورہ فلک کو دم کیا جائے گا کیونکہ بیماری مختلف وجوہات سے ہو سکتی ہے نا تو وہ ساری وجوہات کس کے کنٹرول میں اصل مالی کے کنٹرول میں چاہے وہ جادو سے ہے چاہے وہ نظر سے ہے چاہے ٹونے کہانت سے ہے یا چاہے کسی اور جسمانی بیماری کی وجہ سے سب کچھ ہے کس کے قابو میں وہ شافی کے قبضے میں اور وہ سارے کے سارے شر وہ کسی بھی فتنہ پرورن انصر اس کو دور کون کرے گا وہی تو لہٰذا ان سارے کے سارے شریر اناصر سے حفاظت کیلئے اللہ سے حفاظت اور پناہ مانگنا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بیمار اتنا شدید بیمار ہے کہ وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اعادت کرنے والے کو پڑھ کر اس کی ہاتھ پر دم کر کے اس کا اپنا ہاتھ پر نہیں اپنے ہاتھ پر دم کر کے اس کے جسم پر پھیڑ دینا بھی سنت کا طریقہ ہے حدیث نمبر 814 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا یعنی روٹین اور آپ کا معمول تھا کہ جب رات آپ اپنے بستر پر آتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے یعنی آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے پھر ان میں دم کرتے سو اس میں تینوں صورتیں پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے بدن پر مسا کرتے جہاں تک ہو سکتا پہلے ان سے اپنے سر اور موہ پر مسا کرتے اور پھر بدن کی اگلی طرف اور یہ کام آپ کی تین دفعہ کرتے تین دفعہ دہراتے گویا یہاں پر بہت سی چیزوں کی حقیقت ہے اور یہ سب سے پہلے تو دم کا تصور نکل رہا ہے کہ دم حدیث اور سنت کے حوالے سے جائز ہیں دوسری بات کہ دم قرآن کی آیات سے کرنا جائز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی اور مسنون ہی دعاوں سے دم کرنے کا تصور اختیار کی ہے یاد رکھیے گا قرآن اور حدیث کے علاوہ الفاظ سے دم کرنا شرک ہے صرف اور صرف دم قرآن اور حدیث کی دعاوں اور آیات ہی سے کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ دم خود اپنے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے کسی اور پر بھی کیا جا سکتا ہے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ دم ہاتھ پر پھونک مار کے جسم کو ہاتھ پر مل لینے سے بھی دم کے اثرات ہوں گے ضروری نہیں کہ جسم کے اس حصے ہی پر پھونک پانا ضروری ہے ہاتھ پر پھونک مار کے اگر اس حصے پر رکھ دیا چاہے تو وہ بھی دم کے لئے قفائت کرے گا اس کے بعد یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہاتھ بدن کو مسا کرنا بھی دم کا تاثر پیدا کرے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نظر آ رہا ہے کہ حفاظت کے لئے آپ سوتے وقت رات کو اپنے جسم مبارک پر سورہ ناس اور سورہ فلق اور سورہ اخلاص کا دم فرماتے تھے کیا پتہ چل رہا ہے اپنے جسم کی حفاظت کرنے کا طریقہ نظر آ رہے ہیں یاد رکھے گا ہم سب کا جسم ہماری جسم کی آزا ہماری جسم کی قوتیں طاقتیں صلاحیتیں یہ سب ہمارے رب خدادات کی نعمتیں ہیں صرف نعمتیں ہی نہیں اس کی انامات بھی ہیں اور اس کی امانتیں بھی ہیں تو شکر کے طور پر بھی اور امانت کا حق کر کے خیانت سے بچنے کے لئے اپنے جسم کے آزا اپنے جسم کی طاقت اس کی صلاحیتوں اس کی قوتوں کی حفاظت کرنا امانت کا حق ادا کرنا اور نعمت کے شکر ادا کرنے کے حوالے سے بھی لازم ہیں تو آپ سوتے وقت اپنے جسم کے آزا کی حفاظت کرتے میں نظر آ رہے ہیں اور پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کہاں کہاں جہاں جہاں پہنچتا تھا وہاں تک ہاتھ پہنچا دیتے تھے اور پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ عمل تین دفعہ دہراتے تھے یہ بات ہمیں بہت دفعہ نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے عمل تین دفعہ کرتے نظر آتے ہیں مثلا بساوقات مثلا بساوقات یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم اور تدریس کر رہے ہوتے تھے صحابہ اکرام کو یا کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے تھے تو اب اس کو تین دفعہ دہرا کے بتاتے تھے ایزا معلم ایزا مبلغ ایزا دائی ایک دعوت کے دوران بات کو بار بار ریپیٹ کرنا اور کتی دفعہ تین دفعہ ریپیٹ کرنا سو دیکھ بات کلیر ہو جائے کوئی چیز مس نہ ہو جائے اچھی طرح ابزوب ہو جائے اچھی طرح یاد ہو جائے اچھی طرح ذہن نرشین ہو جائے اسی طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسہ اوقات جب دعا کرتے تھے تو دعا کی الفاظ کو بھی تین دفعہ دہراتا کا طریقہ جو نظر آتا ہے مثلا ہمیں کیا بات نظر آتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص جہنم سے نجات کی دعا تین دفعہ مانگتا ہے تو کیا ہے جہنم اس کے حق میں سفارش کرتی ہے اور جو جنت میں داخلے کی دعا تین دفعہ کرتا ہے تو جنت اس کے لئے سفارش کرتی ہے تو آپ کا یہ طریقہ نظر آتا ہے کہ جب آپ دعا کرتے تھے تو بسہ اوقات وہ دعا جو آپ کو بہت زیادہ شدت سے آپ کی خواہش اور طلب اور تڑپ ہوتی تھی تو آپ اس کو ایک دگا کی بجائے تین دفعہ دور آتے نظر آتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ اپنے دست مبارک کو دم کے لئے مسہ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور تین کیا ہے یہ کونسا دد ہے ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر سنتیں یا ایک یا تین بار پر مشتمل ہیں اور وہاں اکثر فضیلت جو سب سے زیادہ پتا چل رہی ہے وہ معاوضتین پناہ مانگی جانے والی صورتوں کی فضیلت ہمیں متفرعی کا حدیث اور سنتوں سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ناس اور سورہ فلق کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے پناہ کے خوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظیں کہ آپ نے فرمایا پناہ مانگنے کے لئے پناہ مانگی جانے والی دعاوں میں سے بہترین دعا سورہ ناس اور سورہ فلق ہے یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی سے پناہ مانگو تو پناہ مانگنے کے لئے جو بہترین آیات اور بہترین صورتیں وہ کونسی ہیں محافظتین سورہ ناس اور سورہ فلق اسی طرح اگر آپ قرآن کی ترتیب بھی دیکھیں تو آپ کو اس بات کا حساس ہوگا کہ شروع قرآن کی ترتیب میں بندے کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا پھر پورے قرآن کے حقامات دے کے بندے کو اللہ کا مومن فرما بردار بنایا گیا اور پھر وہ مومن جب اللہ سبحانہ تعالی کا فرما بردار اطاعت گزار عبادت گزار ہو جاتے تو پھر اللہ کیلئے ایک بہت بڑا سکیمتی سی چیز ہو جاتی ہے تو بالکل قرآن کے اختتام میں اللہ سبحانہ تعالی اب اس مومن اللہ کے فرما بردار کو اللہ اپنی حفاظت کا نسخات پہنچا دیتا ہے پورا قرآن سننے کے بعد اینڈ آف قرآن میں اب کیا کہا گیا تم مجھے ماننے والے بن گئے اور میری ماننے والے بن گئے تو اب تم پر تمہارے دشمن اثر کریں گے کوئی جادو کرے گا کوئی ٹونا کرے گا کوئی کہانت کرے گا کسی کی نظر لگے گی کوئی نقصان کوئی ضرر دینے کی کوشش کرے گا کوئی رات کی اندھیرے میں کوئی دن کی اندھیرے میں کوئی کلم کھلا دشمن کوئی چپ چپ کر کرے گا کوئی شیطانوں میں سے ہوگا کوئی جنات میں سے ہوگا کوئی کسی قسم کی اور پتنا پرورا ناصر میں سے ہوگا تو اے میرے مومن بندے تم میری طرف حفاظت کے لیے ان صورتوں کے ساتھ رجوع کرنا تو ورز اینڈ آف قرآن یہ حفاظت والی صورتیں بہت ہی خوبصورت سا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم سنتوں کا طریقہ دیکھیں تو آپ رات کو سوتے وقت بھی پڑھتے تھے صبح اٹھ کے بھی پڑھتے تھے فجر کی نماز میں بھی پڑھتے تھے اور آپ کا مغرب کی نماز میں پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے صبح کے اسکار اور شام کے اسکار میں بھی پڑھنا یہ سارے موقعوں پر آپ کی سنت سے پڑھنا بھی ثابت ہے اور احادیث اکرام احادیث مبارکہ میں ان کو پڑھنے کی ان موقعوں پر تاقید بھی موجود ہے اور صحابہ اکرام کو بھی آپ ان موقعوں پر پڑھنے کی تاقید فرماتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ صورت کسرہ سے اپنی زندگی میں رائے چلی اپنی نمازوں میں اور اپنے صبح و شام کے اسکار میں شامل کرنے اور ان سنتوں کا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر چھے سکینہ نازل ہونا اور فرشتوں کا قرآن کے وقت پڑھتے وقت ان کا فرشتوں کا نازل ہونا بہتی خوبصورت سا واقعہ ہے آپ نے بہت دفعہ پہلے بھی سنا ہے حضرت سید بن خزیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہے اور وہ کیا پڑھ رہے تھے سورہ بکرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندہ تھا کہ اچانک گھوڑا بدکا اور وہ چپ ہو گئے گھوڑا بدکنے سے ٹھہر گیا پھر انہوں نے پڑھا گھوڑا بدکنے لگا وہ پھر چپ ہو گئے پھر گھوڑا ٹھہر گیا پھر انہوں نے قرآن کی تلابت سورہ بکرہ کے شروع کی وہ پھر بدکا اور پھر ان کو رہا کہ لڑکا ہیں جو ان کے یحیہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ گھوڑے کے قریب تھے تو وہ ڈر گئے کہ کہیں وہ گھوڑا جو نا ان کو کچل ہی نہ دے تو پھر انہوں نے اپنے لڑکے کو اپنی طرف کھینچا جس میں وہ خود تھے کہ گھوڑا کچل نہ دے اور آسمان کی طرف جب سر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک بدلی سی تھی ایک بدلی سی تھی جس کے ساتھ روشن کندیلیں معلق تھی اور پھر وہ صبح انہوں نے اپنا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خزیر تم پڑھتے رہتے خزیر تم پڑھتے رہتے یعنی تم جو تلاوت کر رہے تھے تو تم روک کیوں گے تو حضرت خزیر نے وجہ بتائی کہ میں نے کیوں میں رکا تھا اور پھر اپنی کیفیت بتائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ کیا تھے وہ فرشتے تھے تیرے قرآن کی آواز سننے کو قریب ہوئے تھے اور اگر تو پڑھتا جاتا تو فجر کے لوگوں کو فرشتوں کو دیکھتے اور فرشتے ان سے نہ چھپتے تو بہرحال ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو فضیلت نظر آ رہی ہے یہ کتنی فضیلت ہے ان کی اور کتنا درجہ ہے ان کا اور پھر صحابہ اکرام کی محبتوں کا پیمانہ نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ حضرت عسید بن خزیر اور باقی صحابہ کبھی پیمانہ ایمان کا کیا ہے واللہ زینہ آمانو الشدہ باللہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہے حضرت عسید خود بتاتے ہیں کہ جب میں ایمان لائیا تھا دو محبتوں میں بہت شدید ہو گیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی اللہ سے محبت کا اظہار کیسے تھا اللہ کے کلام سے شدید تعلق اور شدید محبت کا طریقہ اللہ سے محبت کا اظہار یہ اپنے قرآن اور کلامِ الہی سے محبت کے ذریعے کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو کیا عطا فرمایا تھا ان کو کوئی شلحانی ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نا اچھا نہرالے اللہ کی خداداد نعمتوں کے شکر کا طریقہ عملی شکر کا طریقہ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ دیتا ہے اس کو اللہ کو رازی کرنے کے لئے اللہ کی جنت کے حصول کے لئے خرچ کیا رہا ہے تو دیکھیں یہ طریقہ حضرت سید کی ہاں نظر آ رہے ہیں اللہ نے خوبصورت آواز دی تھی اللہ نے خوش شلحانی دی تھی اس خوبصورت آواز کو دنیا کے لئے نہیں اپنا مال کمانے کے لئے نہیں کس چیز کے لئے اپنی شہرت اور اپنی دنیاوی ناموری کے لئے نہیں اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے اپنے رب کے قلام کی تلافت کرنے کے لئے تنہائی میں رات ہے کوئی نہیں ہے کوئی سن نہیں رہا کوئی دیکھ نہیں رہا دیکھا اللہ کے قلام سے محبت رات کے اندھیرے میں اپنے سہن میں ہیں کھلا اسمان ہے گھوڑا بندہ ہوئے اکیلے ہیں تنہائی ہے کوئی نہیں سن رہا کسی سے تکلیف مقصود تعریف مقصود نہیں ہے کسی کی تحسین مقصود نہیں ہے کوئی شورت نام بری مقصود نہیں بس اللہ کے کلام سے محبت ہے اور اپنی خوبصورت آواز کے شکر کا طریقہ ہے کہ اللہ نے مجھے خوبصورت آواز دیا اور اس خوبصورت آواز سے اپنی تنہائی میں اپنے محبوب رب کے کلام کی تلاوت کا سلسلہ چاری یہ اللہ کی محبت کا طریقہ ہے اللہ ہمیں یہ محبت عطا فرما دے اور اللہ جو تُو نے ہمیں نعمتیں دیئے ہیں اللہ ان کو عملی شکر میں اللہ اپنی رضا کے لئے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہم میں سے جس جس کو تُو نے جو جوس قدرتی اتصلاحیتیں دیئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کو اپنی رضا کے لئے اور جنت کے حصول کے لئے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ جو ہم پیش کریں اللہ تُو ان اتنا سی صلاحیتوں کو قبول کر کے ان کو نکھار کے ان کو سوار کے اللہ ان کو اپنے کام کا بنا کے ان صلاحیتوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی حکم اور پسندیدہ عمل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تاقید کہ تم کیا کیا کرو قرآن کے خسن میں اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ اضافہ کیا کرو اگر تمہیں اللہ قرآن آواز دیتا ہے خوبصورت آواز دیتا ہے تو اسے کیا کرو اس سے اپنی دنیا داری اور اس سے اپنی نامبری اور اپنی شہرت یا مال کمانے کے لئے نہیں اس کو کس چیز کے لئے اس کو قرآن کے حسن میں اضافہ کرنے کے لئے استعمال کرو پہلے ہی بڑا حسین کلام ہے محسن رب کا کلام ہے اس میں ویسے ہی بڑا حسن ہے اس کو خوبصورت آوازوں نے اگر مزین کیا یہ دلوں کو انسانوں کے دلوں کو مزخور کرنے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا ویسے بھی پتہ چل رہا ہے ایک اور بات کہ جانبنوں کو بسا ہوں کہتا اللہ کی وہ مقلوق اور وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم انسانوں کو نظر نہیں آتی آج ہماری سائنس پہ ہمیں بتاتی ہے آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جانوروں کی آنکھیں ہماری لائٹ ویوز میں سے وہ وہ لائٹ دیکھتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی انسان کی بینائی اور انسان کی سماعت ایک limited range میں ہے انسانوں کی بینائی اور انسانوں کی بسارت انفراریڈ اور الٹرہ وائلٹس کے درمیان ہے الٹرہ وائلٹس سے زیادہ اور انفراریڈ سے چھوٹی ویبلنگ کی لائٹ انسان کو نظر نہیں آتی لیکن جانوروں کو انفراریڈ سے کم کی ویبلنگ بھی نظر آتی ہیں کتوں کو بلیوں کو بہت سے جانوروں کو نظر آتی ہیں اور یہاں پہ بھی بتا چل رہا ہے کہ انسانوں کو وہ چیز نظر آ رہی ہے جو گھڑے کو وہ اترتے ہوئے فرشتے نظر آ رہے تھے جو کہ انسانوں کو نظر نہیں آتے ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی آواز کے حوالے سے بھی تو فرمایا نا وہ جو مردے کو قبر کا عذاب دیا جاتا ہے یا وہ جو روپ پکارتی ہے وہ دونوں آوازیں کس کو آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب وہ مردہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ خدارہ گناہگار کی روح چیخ چیخ کر کہتی کہ خدارہ مجھے میری قیام گاہ میں نہ پہنچاؤ تو حدیث بتاتی ہے کہ یہ آواز اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے سوائے دو صاحب اختیار مخلوقات کے کون انسان اور جن انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی اللہ کی ساری مخلوقات یہ آواز سنتی ہیں اور عذاب قبر کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ حدیث میں پتا چلتا ہے کہ عذاب قبر کی آوازیں بھی انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی اللہ کی مخلوق سنتی ہیں تو انسان کی بسارت اور انسان کی بنائی لیمیٹڈ ہے اور کچھ جانور اور کچھ حیوانات کی وہ سمات اور بسارت انسانوں کی سماعت اور بسارت سے ہٹ کے ہے بخیرحال حضرت سید بن خزیر کی قرآن سے محبت آپ کی تلاوت کی گواہی اور آپ کی فضیلت کا حساس ہو رہا ہے سورہ بکرہ کی فضیلت کا حساس بھی ہو رہا ہے اور پھر یہ بتا چلتا ہے کہ واقعی فرشتے مومنین کے لئے اترتے ہیں فرشتے مومنوں سے محبت کرتے ہیں کیا ایک طریقے سے تشریح نہیں ہو رہی اس قرآن کی آیت کی وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب بنا لیتے ہیں اور پھر اس پر جم جاتے ہیں دن کو صبح کو شام کو اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت پر جمیں ڈٹے رہتے ہیں پھر ان پر فرشتے اترتے ہیں حقیقتا فرشتے اتر رہے ہیں اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الملائکہ تو سیارہ فرشتے سیر کرتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں ان جگہوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر کرنے والا اگر تنہا ہی ذکر کرتا ہے تو وہاں پر بھی فرشتے اترتے ہیں اس کے دل پر بھی سکینہ تاری کرتے ہیں اور اس کو بھی عزت دیتے ہیں اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں فرشتے بھی ذکرِ الٰہی سے محبت کرتے ہیں فرشتے بھی سورہ بکرہ کی فضیلت کو پہچانتے ہیں فرشتے بھی خوبصورت کیوی تلاوت اور خوبصورت آواز سے کی جانے والی کاری قرآن کی تلاوت کی تعریف اور تحسین اور اس کو پسند فرماتے ہیں اور پھر وہ حدیث اس کے بھی تو وضاحت ہو رہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری فرض عبادت کرتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے اور جب میرا بندہ میری نفل عبادت کرتا ہے یہ نفل عبادت ہو رہی ہے نا تو پھر وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے پھر اللہ کیا کرتا ہے پھر اللہ حضرت جبریل امین سے کہتا ہے مجھے فلا بندے سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت کر پھر جبریل امین اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر جبریل امین باقی فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اللہ اپنے فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو اور یوں اللہ کے حکم سے اس نفل عبادت کرنے والے کی محبت تمام ملائکہ کے دل میں رکھتی جاتی ہے اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے اس نفل عبادت کرنے والے کی محبت تمام انسانوں اور اللہ کی مقلوق کے دل میں ڈالتی جاتی ہے اللہ ہمیں اپنی خوبصورت آوازوں کو ان کا شکر کرنے قولی روحانی اور سب سے بڑھ کر عملی شکر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنی خوبصورت آوازوں کو اپنی سماعت کو اپنی بسارت کو اللہ کے دین کی خدمت کے لئے اس کی اشاعت کے لئے اس کی دعوت کے لئے اس کی نفاظ کے لئے اور سب سے بڑھ کے اس کی جنت کی حصول کے لئے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر سیون بیان ہے رش کرنا قرآن والے شخص پر یعنی جو صاحب قرآن ہے اس پر رش کرنے کا بیان حدیث نمبر ایٹین ہنڈرین سکسٹین حضرت ابو حریران رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسدہ نہیں کوئی حسد یہاں پہ حسد سے مراد بنیادی طور پر رشک ہے نہیں کوئی حسد کرنا مگر دو آدمیوں پر یعنی صرف دو لوگوں پر رشک کرنے کی اجازت ہے حسد اور رشک میں بنیادی فرق کیا ہے حسد تو ایک قبیرہ گناہ ہے ایک گندہ جذبہ ہے شیطانی جذبہ ہے جہنم تک پہنچانے والا جذبہ ہے اور اس سے اپنے دل اور اپنے رویے کا تذکیہ نازمی ہے حسد میں اور رشک میں بڑا باریک سا فرق ہے مبہم سا فرق ہے رشک حسد کی وہ کیفیت ہے دونوں میں یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس نعمت کی کمی ہے اور ایک نعمت کی فضیلت کی حالت میں تو وہ شخص جو کسی نعمت سے محروم ہے اس شخص کو جب دیکھتا ہے جس کے پاس نعمت زیادہ ہے تو حسد تو یہ ہے کہ وہ اسے جلتا ہے کڑتا ہے حسد تو یہ ہے کہ وہ اسے جلتا ہے کڑتا ہے کڑھن کا شکار ہوتا ہے ہر طریقے جائز نجائز حلال حرام نیکی گناہ جس طریقے سے حاصل کر سکے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے اس چیز میں آگے گزرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر تیسرے درجے پر جو میں نے آپ کو حسد کے درجے پہلے بھی بتائے ہیں تیسرے درجے پر وہ شخص جس کو فضیلت ہے اس سے وہ نعمت چھین کر خود اس سے بہتر ہونے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے یہ خصد ہے یہ جلسی ہے یہ منا ہے لیکن رشک کیا ہے کسی دوسرے کو کسی فضیلت میں دیکھ کر یہ خواہش آنا کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہو یہ رشک بھی دنیا کی عام چیزوں پر جائز نہیں کیونکہ بہت باریک سی لائن ہے کوئی پتہ چلے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کب رشک خصد میں تبدیل ہو جائے گا تو لہٰذا عام دنیاوی چیزوں پر رشکی اجازت نہیں ہے رشکی اجازت بھی صرف اور صرف دو چیزوں پر ہے وہ دو لوگ کون سے ہیں ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن سکھایا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اور یاد رکھئے گا سکھاتا قرآن کون ہے کوئی عالم کوئی معلم نہیں اللہ سکھاتا ہے علیم رب کا کرم ہے وَمَا تَوْفِقِي اِلَّا بِاللَّهِ ہاں اللہ استاد کو ہاں اللہ عالم کو ہاں اللہ معلم کو اس کا وسیلہ اور سبب تو ضرور بناتا ہے لیکن اصل ذریعہ میرا رب ہے اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا کرتا ہے ارادہ فرماتا ہے اس کو کیا کرتا ہے اس کو قرآن اور حدیث کا علم اتاب فرماتا ہے ہاں جی تو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توفیق اپنی فضل اپنے قرم اپنے نام سے اس کو قرآن سکھایا تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ صرف اس علم کو اپنے پاس رکھتا ہے اس کے اوپر کوئی بخیل سا کوئی گنجہ سام بن کے بیٹھ جاتا ہے نہیں وہ کیا کرتا ہے اس کو رات اور دن کی ساتھوں میں پڑھا کرتا ہے یعنی خود پڑھتا ہے لوگوں کو سناتا ہے خود اپنا دہراتا ہے خود احکامات پر تفکر تدبر کرتا ہے اپنی تربیت اپنا تذکیہ کرتا ہے قرآن سے تعلق قائم رکھتا ہے اور پھر ایسے پڑھتا ہے کہ لوگوں تک بھی پڑھتا ہے تو اس کے ہمسائے نے اس کو سنا اور اس نے کہا کاش مجھ کو قرآن آتا جیسے کہ فلاں کو بھی آتا ہے تمہیں بھی اس پر عمل کرتا ہے جیسے وہ عمل کرتا ہے وہ یہ رشت کے قابل پہلا شخص تاپ آف تی لائن جس پر رشت کے جازت ہے وہ کون سا شخص ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے قرآن کا علم ہے قرآن کی علم حاصل کرنے کے بعد غرور اور تقبر کے ساتھ غفلت کی قیفیت میں بیٹھتا نہیں ہے بلکہ اپنے تعلق بالقرآن کو مضبوط رکھتا ہے اس کو پڑھتا ہے اس کو دہراتا ہے اس کی تربیت اس کی تذکیہ تفکر تدبر کرتا ہے معنی پر غور کر کے اپنا محاسبہ کر کے اپنے عمل میں اضافہ کرتا ہے اور صرف اپنے ہی نہیں اپنے اردگرد اپنے لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے اپنے ہمسائےوں تک پہنچاتا ہے اپنے محول کو اس کے نور سے منور اور معطر کرنے کے لئے فعال بن جاتا ہے تو یہ قابل رشق ہے اللہم جعلنا منہم اللہم انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دیں دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا تو وہ کیا کرتا ہے وہ خل اس کو کنز نہیں تو کیا کرتا ہے اس کو بھیجا خرج کرتا ہے اور دوسرے مرد نے کہا کاش اللہ مجھے مال دیتا جیسے فلاں کو دیا ہے تو میں بھی عمل کرتا جیسے وہ فلاں کرتا ہے کویا ایک کشہ داتا کھلے ہاتھ کھلے دل وسط نگاہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ساتھ سو گناہ جر پانا اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرنا حسان حساب کے لئے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لئے جنت کے درجات بلند کرنے کے لئے وہ خرچ کرتا ہے جنت کے گھر کی قیمت ادا کرنے کے لئے جنت کا صداگر بننے کے لئے جو خرچ کرتا ہے یہ بھی قابل رشک ہے باب نمبر آٹھ حیرکو من تعلم القرآن وعلماہو حدیث نمبر ایٹین ہنڈرین سیونٹین حساب عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ تم تم لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے تم سے مراد کون ہے امتوں وسطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے اور تم سے مراد کون ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیرہ امتن کا تانچ پہنایا ہے تو امتوں وسطن میں سے خیرہ امتن میں سے بہترین کون ہے امت تو ساری بہترین ہے امت تو ساری وہ ہے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت میں سکھوں گے تو اس امت میں سے پھر ٹاپ آف تی لائن کون ہے بہترین وہ ہے جو کیا کرتا ہے وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ قرآن کو جمع کرتا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچا گتا ہے قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا افضل ترین عمل ہے کتنا افضل ہے کیوں کیونکہ قرآن افضل عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں پر اللہ کے بندوں کے کلام پر وہی فوقیت ہے جیسے خالق کو مخلوق پر اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر لہٰذا جو اللہ کے کلام کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے اس کی فوقیت بھی ویسی ہی ہوگی جو خائر و مِمَّا يَجْمَعُونَ کو جمع کرتا ہے اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے میں سے بھی آپ کو بتا ہے کہ جب ایک شخص فوت ہوتا ہے تو تین چیزیں چاری رہتی ہیں سب سے پہلی ایک چیز کیا وہ نفع دینے والا علم جو اپنی زندگی میں لوگوں تک پہنچا گیا اور نفع دینے والے علم میں سے بہترین نفع دینے والا علم کونسا ہے دنیا کا علم تو دنیا میں نفع دے گا قرآن کا علم وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نفع دے گا تو بہترین صدقہ اجاریہ پھر کونسے علم کی تبلیغ اور اشارت ہے قرآن کے علم کی دین کے علم کی تبلیغ اور اشارت بہترین صدقہ اجاریہ قرآن کی تعلیم انسان کو بہترین کیسے بناتی ہے دو رائے میں نے آپ کو فضائل قرآن میں شروع میں احادیث بتائی تھی دو احادیث کو سمجھ کر پڑھنا یا پڑھانا سو آیات سے بہتر ہے ایک باپ کو ایک چپٹر کو سمجھ کے پڑھنا یا پڑھانا ہزار نوافل سے بہتر ہے یہ ہے خیر و کم حیرکم من تعلم القرآن آپ نے انہی کو خوشکبری دی تھی صحابہ سے سوال کیا تھا نا آپ نے کہا تھا کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اپنے گھر جائے واپس اور دو موٹی تازی فربا سرخ اونٹنی اپنے گھر میں بندی پائے یہ کیسے ملیں گی آپ نے فرمایا تم میں سے جو قرآن کی دو آیات کو سمجھ کے پڑھے گا یا پڑھائے گا وہ اس کے لیے سے زیادہ بہتر ہے کہ دو موٹی فربا اونٹنیاں اپنے گھر میں حاضر پائے اسی طرح خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو قرآن کو پڑھنے والا قرآن کا عالم اور قرآن کا معلم کیسے بہترین ہے آپ نے فرمایا عالم کی وزیلت عابد پر کیسی ہے جیسے جاند کی ستاروں پر یہ ہے عالم اور معلم کی وزیلت کس پر عابد پر جیسے جاند کی ستاروں پر حابر آپ نے کیا فرمایا عالم اور معلم کے قلم کی سیاہی کیسی ہے شہید کے خون سے زیادہ بھاری ہوگی یہ سب فضائل قرآن میں آپ کو میں شروع میں حدیث دکھ بات چکی آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے قلم شہید کے خون کے قطرے کو تولا جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے قطرے سے بھاری ہوگا یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک قرآن کو پڑھنے والے ایک عالم قرآن کی عابد پر فضیلت بالکل ویسی ہے جیسی مجھے تم میں سے کسی ایک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو امت کے افراد کے ساتھ کمپیر کر کے فرما دیا کہ جیسی مجھے تم میں سے کسی ایک پر فضیلت ہے ویسی عالم کوئی کام انسان پر فضیلت ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو نبی کوئی درہم و دینار کی وراثت تو چھوڑ کے جاتے نہیں نبی تو علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں تو جو شخص جتنا علم پہاصل کر لے گا وہ اتنی ہی نبیوں کی وراثت پائے گا دین کا عالم دین کا معالم انبیاء کے وارث ہیں یہی وہ بہترین لوگ ہیں جو نبوت کی وراثت پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں اس وراثت کو سمیٹنے کا ہرس ذوق شوق اتا فرما دے اللہ اس وراثت کو لوگوں تک پہنچانے کا بھی ذرف طاقت صلاحیت قوت حفظ اتا فرما دے اللہ ہماری زبانوں کی گرہ کھول دے اللہ ہمیں فساحت بیان اور بلاغت بیان اتا فرما دے اور اللہ جو لوگوں کو بتائیں اللہ تو انہیں سمجھا دینا اور اللہ جنہیں تو سمجھائے ان کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دینا اسی طرح ملتی جلتی ایک اور حدیث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روائے سے حدیث نمبر ایٹین ہنڈرین ایٹین آپ نے فرمایا افضل لوگ تم میں سے وہاں کیا تھا خیروکم اور یہاں پہ کیا ہے افضلکم تم میں سے افضل سب سے زیادہ فضیلت کی ان کی ہے ظاہر ایک قرآن افضل کا نام ہے تو فضیلت ان کی ہوگی جو قرآن کے ساتھ جڑے تم میں سے افضل وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں اور دورالی جی آپ کو بتا ہے کہ یہ فضیلت دنیا میں ہی ہے آخرت میں بھی تو ہے سب سے زیادہ فضیلت کس کو دی جائے گی صاحب قرآن کو اس کے والدین کو وہ تاج پہنائے جائیں گے وہ رشمی قیمتی لباس پہنائے جائیں گے وہ اپنی فضیلت اور اپنی عزت کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھے گی نا کہ یہ مجھے فضیلت ہی مجھے درجہ مجھے عزت کیوں دی گئی تو اللہ کیا فرمائے گا اللہ فرمائے گا وہ قرآن جو تُو نے اپنی اولادوں کو پڑھایا تھا اور فضیلت کیا ہوگی قرآن پڑھنے والے کی قرآن کے عالم قرآن کے حافظ کی فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ کہیں گے کہ جاؤ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور دیکھو جس طرح تم دنیا میں رک رک کے پڑھتے تھے ویسے ہی آج بھی رک رک کے پڑھنا تمہاری آخری جگہ وہ ہوگی جہاں تمہارا قرآن مکمل ہوگا اللہ حفظ قرآن عطا فرما اللہ حافظ و میں اضافہ فرما اللہ اس حفظ کی حفاظت ہم سب کے لئے آسان بنا قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا کتا خوبصورت سا عمل ہے کہ وہ واقعہ بھی آتا ہے نا حضرت صحل بن سعید وہ واقعہ بتاتے ہیں یہاں پہ بخاری میں بھی وہ واقعہ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہبا کیا آپ کو پوتے ہیں کہ ہبا کر کے ایک خاتون اپنے آپ کو یوں ہبا کرتی کہ میں حقمہر نہیں لوں گی اور حقمہر کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی ذ homemade کرتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صاحل بن سعید فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت عورتوں کی حاجت نہیں ہے وہ آپ نے نکاز سے انکار کیا تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ موجود تھا تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ اس قاتون کا نکاح کروا دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس حق مہر کیلئے کچھ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ میرے پس تو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ جا دیکھ تیرے گھر میں کوئی کپڑا ہوگا کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پس آدھا تہبند ہے کچھ اور ہوگا اس نے تلاش کیا کہا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس حال میں بھی نکاح کروانے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے آج اچھے بھلے کماؤ ہوتے ہیں بیٹے اور لوگ ہوتے ہیں یا ابھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑانی ہوا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں اللہ ان کو غنی کر دے گا اللہ کی حکم کی اطاعت کیلئے نکلو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی سنت کی تکمیل کیلئے نکلو گے تو اللہ خود ہی نہیں کر دے گا یہ اللہ پر توقل کے حوالے سے ضروری ہے آنے والی اپنی قسمت کا رزق خود ہی لے کر آئے گی بس وقت ہم انہیں فکروں اور انہیں تینشنز اور زبزب کا شکار ہوگے پتہ نہیں کتنی کتنی عمر تک اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں بٹھائے رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توقل بھی اطاف فرمائے اور اپنے اور اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو قنات کے زیور سے راستہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بہرحال آپ نے ان کو کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو تمہارے گھر میں کوئی لوئے کی انگوٹھی تو ہوگی نا تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں لوئے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے آپ اتنا تنگ دست کرانے ہیں یہاں پہ بھی نکاح کا معاملہ ہو رہے ہیں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے پوچھا کہ پھر تمہیں فلاں اور فلاں صورتیں تو زبانی یاد ہیں تو پھر آپ نے ان کی بیوی سے وہ خاتون جن کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش تھی آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ تجھے فلاں فلاں صورتیں سکھا دے تو کیا تو ان صورتوں کے اے بس اپنا حق مہر چھوڑ کر اس کو یعنی ان صورتوں کے حفظ کو ہی تو اپنا حق مہر بنا کر ان کے ساتھ نکاح کر لی یہ ہے یہ ہے قرآن کی تنام کی فضیلت اور اللہ کے تعلیم اللہ کی دین کی تعلیم کی فضیلت کے خواتین اس دور میں کیا کرتے تھے قرآن کی حفظ اور قرآن کی تعلیم کو اپنا حق مہر بنا لیتی تھی یہ افصل ترین علم ہے باب نمبر نو قرآن کو یاد کرنا اور اس کو ہمیشہ پڑھنے کی تاقید تاہد کا مطلب اس کو یاد کرنا اور تجدیدیں احد کرتے رہنا حدیث نمبر 1819 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس کے کچھ نہیں صاحب قرآن کی مثال کیسی ہے جیسے بندے ویں اونٹ والے کی مثال اگر اس کا مالک اس کی خبرگیری کرتا رہتا ہے تو اس کو اپنے کابو میں بنا رکھتا ہے اور اگر اس کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ جاتا رہتا ہے گویا قرآن قرآن کو یاد کرنا بہت فضیلت والی چیز لیکن اس کو یاد اور حفظ کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا اتنا ہی اہم بھی ہے اور اتنا مشکل بھی ہے کتنا مشکل ہے اگر اس کو باندے ویں اونٹ کی طرح رکھیں گے تو وہ کابو میں رہ گا اور تو مومنٹ اس کو اونٹ کو اگر کھولا جائے تو اونٹ بھاگ جاتا ہے لہٰذا قرآن کی حفظ قرآن کی تعلیم میں قرآن کی تعلیم اور اس کے حفظ کے بعد اس کے ساتھ مسلسل تعلق بالقرآن ضروری ہے اس کے ساتھ تجدید حفظ کرنا تجدید تعلیم کرنا لگاتار ضروری ہے اس کی حفاظت کرنے کے لئے اس کی خابرگیری کرنے کے لئے بنا وہ رسی توڑا ارے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ شیطان کیا ہے شیطان دشمن ہے نا دوبو مبین کہاں پہ حملہ کرتا ہے جہاں پہ اس کو خزانہ سب سے زیادہ ملتا ہے ایسے ہے کہ نہیں اور ایک ڈاکو ایک رحسن کہاں آکے حملہ کرتا ہے ایک چور ایک ڈاکو کون سے گھر میں حملہ کرتا ہے جہاں پہ اس کو مال کے ملنے کا امکان باہر تین چار پانچ بڑی بڑی گراج میں گھاڑیاں کھڑی ہیں اور بہت زیادہ مال نظر آرہے اور مال کی نشانیاں کی اثرات نظر آرہے آنے جانے والے افراد میں ڈاکو اسی گھر پر حملہ کرتا ہے اسی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے ایسے ہے کہ نہیں کسی غریب کے کٹیا پر حملہ کیوں نہیں کرتا نہیں کرتا نا تو لہٰذا شیطان بھی ہمیشہ وہی حملہ کرتا ہے جہاں اس کو ایمان کا خزانہ ملتا ہے جہاں ایمان کے خزانے کے ملنے کا امکان زیادہ ہے وہ کہاں زیادہ ہوگا جہاں قرآن کا خزانہ ہے اسی کا تو وہ دشمن ہے اس ایمان کا اس قرآن کا اس علم القرآن کا اور اس کے ذریعے ہونے والے تذکیہ بھی تو رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہی حملہ کرتا ہے لہٰذا اسی لئے اس کو بھاگا کے بہت جلدی لے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس احساس کی طرف مائل کر رہے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں قرآن کے حفظ اور علم کا زیور دے دیا ہے تو اس علم کے خزانے کی حفاظت کرو اور اس کی تجدید کرو ملتی جلدی حدیث حدیث نمبر 1820 حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بری بات ہے کہ ہر ایک مسلمان کے حق میں یوں کہے کہ میں نے فلاں فلاں آیت قرآن کی بھولیا اور آپ نے تعقید کی کہ یاد کرتے رہا کرو قرآن کو اس بازت ہے کہ قرآن مردوں کے سینے سے بہت جلدی نکل جاتا ہے ان اونٹوں سے بھی زیادہ جو اپنی رسی جن کی کھولتی جاتی اور آپ کو پتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرآن یاد کر کے بھولا دینا کتنا شدید ناپسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ دور آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کا سر دو پتھروں کے درمیان کچھلا جا رہا ہے ان کا سر دو پتھروں کے درمیان کچھلا جا رہا تھا میں آپ کو یہ واقع پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جسم کے جس آزانے اور جس جسم کے عزب نے جو کمی اور قطاعی کی ہوگی عموما ہمیں قیامت کے دن حدیث سے پتا چلتا ہے اسی عزب کو سزا دی جائے گی بہت حدیث کا حوالہ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تو یہ جو سر کو دو پتھروں سے کچھلا جانا ہے کچھ حدیث میں اس شخص کے لئے بھی آتا ہے جو رات کی نماز پڑے بغیر سو جاتا ہے یعنی جو نماز نہیں پڑتا اور نماز میں غفلت عشاء کی نماز میں غفلت برتتا ہے لیکن یہ حدیث اس شخص کے لئے بھی ہے جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس کو بھولا دیا مارا کس کو سزا کس اس کو دی جا رہی ہے اسی دماغ کو اسی سر کو جس میں حفظ کیا گیا تھا جس میں اس کے خافظے کو محفوظ کیا گیا تھا اللہ کے کرم سے اس ہی اس کو جسم کے اسی حصے کو مار کی سزا دی جاری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیات اور ان احادیث کو سمجھ کے اپنی زندگی کے راستے استوار کرنے کی توفیق قطب فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا دی گئیں کونسی آیات ہیں کچھ آیات ہیں جو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا دی گئیں اور اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو وہی پڑھائیں گے سوائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے اور اللہ نے ویسے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْإِنسَانَ ویسے میں نے قرآن کو حسان کیا تو لہٰذا اس کو دورانہ بہت زیادہ ضروری ہے اور بار بار یاد دہانی کرنی بہت زیادہ ضروری ہے حبس کو تعلیم کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ مربوط رکھنا ضروری ہے ویسے اس کو قائم رکھنا آسان ہے اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے اس کو آسان بنائیا لیکن وہ رابطہ اور تعلق بالقرآن جو ہے وہ محنت اور مشکت جاری رہے گی تو پھر اس انسان کے لئے ملہ آسان ہو جائے گا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نَسُ اللَّهُ وَنَسِيَهُمْ جو اللہ کو بھولا دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ قیامت میں ہم بھی پھر ان کو بھولا دیں گے حدیث نمبر 18-22 حضرت موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ پڑھتے رہا کرو قرآن کو سو قسم ہے اس کی جس کے قابو میں میری جان ہے البتہ قرآن زیادہ تر چھوٹ بھاگنے والا ہے ان اونٹوں سے جو اپنی رسی سے بندے ہیں مفصل حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو قرآن سکھانا درست ہے جائز ہے سواری پر قرآن پڑھنا یہ ہم پچھلی حدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ سواری پر قرآن پڑھنا جائز ہے اور اسی طرح قرآن کی کچھ فضیلتیں بتائی گئی ہیں اور پھر قرآن کو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر کھول کھول کے پڑھنا قرآن کو کیسے پڑھو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر حق کا تلاوت ہی ہم نے سورہ بکرہ میں قرآن میں پڑھے تھے تو میں سے سب سے پہلا حق کیا تھا کہ اس کو صحیح لبو لہجے میں پڑھا جائے صحیح تلفزوں میں پڑھا جائے اللہ نے کیا کہا تھا کیسے قرآن کو پڑھو قرآن کو ایسے پڑھو عربوں کے لبو لہجے میں پڑھو اللہ کو قرآن ایسے پڑھنا پسند دے جیسے کہ اس کو اتارا گیا تو لہٰذا اس کو عربوں کے بلحون العرب عربوں کے لہجوں میں پڑھو اور اس کو قرآن کے نزول کے لہجے میں پڑھو کتنے نزول کتنے لہجوں میں سات لہجوں میں نازل کیا گیا ہے اور پھر اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے وقت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی رات کا تذکرہ کیا کہ میں نے ساری مفصل صورتیں آج رات میں پڑھ لی میں نے ساری مفصل صورتیں جو نا وہ میں نے رات میں پڑھ لی آپ نے کیا کیا آپ نے فرمایا تو نے تو قرآن کو بہت ہی تیز اور جلدی پڑھ دیا تو نے تو قرآن کو بالکل ایسے پڑھ دیا جیسے شیر کو پڑھا جاتا ہے یعنی شیر کو پڑھا جاتا ہے روانی میں فلوینسی میں تو اس کا ایفیکٹ اور اس کا ایمپیکٹ بھی ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تو نے تو قرآن کو بہت جلدے پڑھ دیا تو نے تو قرآن کو ایسے پڑھا کہ جیسے شیر کو پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ پھر آپ نے آیتیں بتائیں اور صورتیں بتائیں گے کتنی پڑھو تو لہٰذا بہت زیادہ اگر قرآن ایک دن میں پڑھ دیا جائے گا تو پھر اس میں تیزی اور قرآن کی کسرت کی تلاوت کے بجائے اس کو سلولی اور سٹیڈلی اور اس کو صحیح تجوید سے ادا کرنا فسندیدہ فرمایا آپ کے پڑھنے کا طریقہ باب نمبر دس کہ آپ کھینج کر آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے حدیث نمبر ایٹین ٹوئنٹی ٹو کسی شخص نے حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کیسے قرآن کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کھینجتے تھے یعنی جہاں مد ہے جہاں غنہ ہے ادغام ہے اقلاب ہے وہ ساری چیزیں اس میں جتنی حرقت اس کو کھینجنا ضروری ہوتا تھا ویسے قرآن پڑھتے قرآن کرتے تھے اور پھر انہوں نے مثال بتائیں مثل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کھینجتے تھے پہلے بسم اللہ کو کھینجتے تھے پھر رحمن کو کھینجتے تھے پھر رحیم کو کھینجتے تھے تو آہستہ آہستہ صحیح غنہ کے ساتھ صحیح تجوید کے ساتھ صحیح لخن میں مد میں شد میں غنہ میں جتنا وقفہ کرنا ہے جتنا سکنا کرنا ہے جتنا رکنے کی ضرورت آپ اس کو روک روک کے پڑھتے تھے اب اس سے بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حوالے سے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ تجوید کے اصولوں میں مد اور غنہ اور باقی قرآن کے قوانین تجوید القرآن کے قوانین کی اہمیت کا اختیار خیال لگتے تھے آپ روک روک کے کیا کرتے تھے جہاں بخشش کی آیات آتی تھی عذاب کا تذکر آتا تھا وہاں بخشش کی دعائیں مانگتے تھے جہاں اللہ کے اعنامات اور جنت کا تذکر آتا تھا وہاں جنت کی حصول کی دعائیں مانگتے تھے جہاں استغفار کا حکم آتا تھا وہاں رک کر استغفار اور بخشش طلب کرتے تھے اپنی لیے اپنی قوم کے لیے اپنی امت کے لیے تو یہ ہے وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر صحیح ترتیل سے پڑھنا اور اسی طرح باب نمبر یارہ میں بھی حکم دیا کہ خوش آغازی سے قرآن مجید کو پڑھوں حدیث نمبر 1823 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ البتہ تجھ کو بانسری دی گئی ہے دعوت علیہ السلام کی بانسریوں میں سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی اور بڑے ماہر قاری قرآن بھی تھے حصل میں وہی بات ہے جو میں پھر دور آوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالی جب نعمتیں دیتے ہیں تو خدادار نعمتوں کے عملی شکر کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس نعمت کو اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے دین کی خدمت کے لئے اور اپنے جنت کی حاصول کے لئے دنیا کے حاصول کے لئے نہیں آخرت کے حاصول کے لئے دنیا کے فکروں سے نجات کے لئے نہیں آخرت کے فکروں کے نجات کے لئے اپنی نعمتوں کو خرچ کرنا یہ حصل میں نعمت کے شکر کا عملی طریقہ ہے حضرت ابو موسیٰ حشری کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ نے تو تجھے بہت ہی ملوڈی اسی اور بڑی خوبصورت آواز یہ سے بانسری کی آواز موسیکل انسٹرمنٹس میں سے بانسری اور فلوٹ کی آواز بہت خوبصورت ہے نا حضرت دعود علیہ السلام کی آواز کے ساتھ تشبیح دی باب نمبر بارہ کتنے دنوں میں قرآن پڑھا جائے یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا نا اس میں سے اتنی قرآن کیا کرو جتنا تمہارے لئے آسان ہے تو کتنا پڑھنا ہے اور اس کو منمم یعنی میکسیمم ہمیں کتنا پڑھنا ہے اور اس سے زیادہ نہیں پڑھنا منمم کیا تو اللہ نے کہا دیا نا کہ جتنا سانی سے پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھنا لیکن میکسیمم قرآن کتنا پڑھنا ہے اور ایک قرآن کو منمم کتنی دیر میں مکمل کرنے کی آپ نے تاقید فرمائی حدیث نمبر 1824 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے باپ نے یعنی حضرت عمر نے میرا نکاح ایک عورت امدہ نصف والی عورت سے میرا نکاح کرا دیا یعنی قریش میں سے وہ کوئی بڑے اچھے خاندان کی خاتون سے میرا نکاح کروا دیا اب وہ بہو ہو گئی حضرت عمر کی اب حضرت عمر کیا کرتے تھے اچھے ساس و سسر کا طریقہ بھی دیکھیں اپنے بہو بیٹے کی خبرگیری کرتے تھے بہو کے حالات پوچھتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو گویا ایک انصاف اور عدل کا طریقہ ہے اس کی خبرگیری کرتے تھے اس کے حال اس کے شوہر کے حال کے بارے میں پوچھتے تھے تو اس نے کیا خبر دی اس نے کہا کہ بڑا عجیب سا آدمی ہے اس نے تو کبھی مطلب میرے ساتھ کوئی تعلق اس کا معاملہ نہیں ہوا تو جس دن سے میں آئی ہوں تو میرے ساتھ نہ وہ بات کرتے ہیں نہ مجھے وہ وقت دیتا ہے تو جب یہ حال حضرت عمر پر دراز ہوا تو انہوں نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عن سے فرمایا کہ اچھا مجھے تم ملنا کہ مجھے تیرے باپ کی طرف سے شکایت آئیے تو تو ذرا مجھ سے ملنا تو صحیح تو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تو روزہ کس طرح رکھتا ہے گوئے کسی کی عبادات کے بارے میں اس کی اصلاح کے لیے اس کی کریکشن کے لیے کسی کی عبادات کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اور ایک معلم اپنے طالب علم اپنے شاگر سے بھی اس کی عبادات کے بارے میں دریافت کر سکتا ہے آپ نے پوچھا کہ تو روزہ کس طرح رکھتا ہے کیا ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو کیسے انہوں نے کہا کہ میں تو روزی روزے رکھتا ہوں آپ نے فرمایا قرآن کو کیسے مکمل کرتا ہے کہا ہر رات میں صحیح رہے ہیں جب سارا دن روزے رکھیں گے اور سارا رات میں قرآن مکمل کریں گے تو پھر گھر والوں کی خبرگیری تو نہیں ہو پائے گی کہا ہر رات میں فرمایا آپ نے یہ دونوں عبادات کی کیفیت ہے دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا ہر مہینے میں تیرہ روزے رکھا کر کون سے تیرہ تیرہ چودہ ہر مہینے میں تین روزے رکھا کر تیرہ چودہ اور پندرہ ایام بیعث کے روزے اور ہر مہینے میں ایک بار قرآن پڑھا کر یعنی this would be sufficient for you کہ اگر تو ایک دن کا ایک سے بارہ پڑھے اور یہاں مہینے میں تو تین روزے رکھے تو بس یہ نفل عبادات کے حوالے سے بہت ہے ہر مہینے میں ایک بار قرآن پڑھا کر تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ منیمم کتنا ہے وہ پوچھ رہے ہوتے تھے اور زیادہ کیسے کریں میں اسے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا ہر جمعہ میں تین روزے رکھا کر میں نے کہا اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو کہتے ہیں فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھ اور دو دن را رکھ میں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا روزہ رکھا کر افضل روزہ دعود علیہ السلام کا ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا اور پڑھ قرآن کو ہر ہفتے میں ایک بار یعنی this is بس یہ ultimate limit ہے اسے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں تجھے maximum کتنا ہے maximum اگر کسی نے نفلی روزے رکھنے ہیں تو کتنے رکھے گا ایک دن رکھے گا ایک دن چھوڑے گا اور اگر maximum قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو ایک ہفتے میں قرآن کو مکمل کیا جائے گا روزے رکھنا اور قرآن کو ایک ہفتے میں پڑھ ایک بار کاش حضرت عمر کہتے ہیں کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کیا ہوتا اور یہ ترمنہ اس سبب پر تھی کہ میں بڑھا اور ضعیف ہوا اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر میں ساتھ وہ حضرت قرآن کا یعنی کچھ حصہ صبح پڑھتا تھا تاکہ رات کے دوران میرا جو وہ دور ہے وہ ذرا ہلکا ہو جائے تو لہٰذا آوازے دور پر پتا چل رہا ہے ایک ہفتے میں قرآن کو مکمل کرنا اور اسی ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت کو مکمل کرنے کے لئے اور قرآن کا ایک دور ایک ہفتے میں یعنی سات دنوں میں مکمل کرنے کے لئے قرآن کو سات حصوں اور سات منزلوں میں تقسیم کیا گیا اور صحابہ اقرام کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ایک منزل اسی حدیث اور اسی ملتی جلتی اور احادیث کی تاقید کے حوالے سے قرآن کو سات منزلوں میں اور سات حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور یہ سات برابر حصے ہیں روز ان میں سے ایک منزل پڑی جائے گی تو پھر کیا ہوگا سات دروں میں تکمیل قرآن کا معاملہ ایک ہفتے میں قرآن کی تکمیل کا معاملہ اور ویسے آپ نے ابتداد میں کیا کہا تھا تیس سپارے ہیں روز کا ایک سپارہ پڑھا جائے تو ایک مہینے میں قرآن کی تلاوت اور اس کا ایک دور مکمل ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قصر سے قرآن کا تعلق قائم رکھنے اپنی نمازوں میں اس کو شامل رکھنے اپنے تحجد میں اس دور کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر تیرہ جو دکھلاوے کے لیے اور نمود کے واسطے قرآن پڑھے یا طلب کرے روزی کو اس کے ساتھ یعنی اپنی دنیا کے لیے یا اپنے دکھاوے کے لیے ناموری کے لیے یا مال کمانے کے لیے جو شخص قرآن پڑھے تو اس کا معاملہ کیا ہے حدیث نمبر 1825 حضرت ابو سید قدری رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے پہ سنا کہ تم میں ایک قوم پہدا ہوگی یہ قوم جس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے بہت وضاہ سے یاد تو نہیں لیکن کچھ اور حدیث میں یہ جو مسلمانوں کا ایک گروپ ہے اس کو خارجی گروہ کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عن کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تھی یہ خاص قسم کا انصر ہے مسلمانوں کا ایک فتنہ پرور انصر جو ظاہری طور پر بہت دیندار نظر آتا ہے ان کی ظاہری قیفیت میں دین کا لبادہ بہت زیادہ ان کی عبادات میں ان کی روزوں میں ان کی نمازوں میں ان کی قرآن کی تلاوت میں دین کا بہت گہرہ رنگ اور چھاپ نظر آتی ہے لیکن متفرق حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ متشدد بھی ہیں اور اس ساری شدت اور اس ظاہری دین کے لبادے کے باوجود حدیث بار بار ان خارجیوں کے حوالے سے اس بات پر متنبع کرتی ہے کہ دین قرآن نماز ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا گویا ان کا یہ سارے کا سارا دینداری کا رنگ متشدد دین کا رنگ ان کی ظاہری معاملات تک ہیں ان کے عمل ان کے اخلاق اور ان کے تذکیئے کا ذریعہ نہیں بنا یہ خارجیوں کا ایک فتنہ ہے اور یہ خارجیوں کا ایک گروہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث میں بتایا کہ یہ خارجی یہ خارجی قیامت تک مسلمانوں کے گروہ میں نکلتے رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ پھر قربے قیامت میں یہ دجال کے ساتھ جاملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خارجیوں کے حوالے سے متفرع کا حدیث میں یہ بھی بتایا کہ ان کی داڑیاں بہت گھنی ہوں گی ان کے پائنچے اونچے ہوں گے اور یہ بہت زیادہ قصیر نماز، دلاوت، قرآن یہ سب کچھ کریں گے لیکن بار بار یہی تذکرہ ہے کہ دین، نماز، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یہ دین کے معاملے میں متشدد ہوں گے اور یہاں تک تذکرہ ہے کہ یہ کچھ مسلمانوں کو کافر کہیں گے اور کافروں کا قتل جائز کر دیں گے مسلمانوں کا قتل جائز قرار دیں گے کچھ اہلِ ایمان کو کچھ مسلمانوں کو کچھ مسلمان ریاستوں کو یہ دارال قفر کہ کے ان کا قتل اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کو حلال اور جائز قرار دیں گے آپ نے ایسوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایسوں کے قتل کرنے کو ایک افضل عمل قرار دیا اور ایسوں کے خات سے قتل ہونے والے مسلمانوں کو شہید قرار دیا تو لہٰذا انہی کی نشان دہی کی جا رہی ہے کہ میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں ایک قوم پیتا ہوگی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے ناچیز سمجھو گے اور اپنے عمل کو ان کے عملوں کے سامنے کچھ نہیں جانو گے وہ قرآن کو پڑھیں گے ان کے گلے کی ہنسلیوں کے نیچے سے قرآن نہیں اترے گا یعنی قرآن ان کے دل پر اثر نہیں کرے گا وہ لوگ دین سے نکل جائیں گے جیسے جانور سے تیر پار ہو جاتا ہے اس کے پھالے کو دیکھے تو خون کا اثر نہیں نظر آتا پھر تیر کی لکڑی کو دیکھے تو کچھ اثر نہیں پاتا پھر تیر کے پر کو دیکھے تو کچھ اثر نہیں پاتا گویا حدیث کے الفاظ میں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن کو پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا ظاہریت کے لیے ریاہ کے لیے دکھاوے کے لیے نمود و نمائش کے لیے یا دنیا کے رزق کی طلب کے لیے آپ کو بتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے لوگ تین اغراض و مقاصد کیلئے قرآن پڑھتے ہیں ایک وہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے جنت کے خصول کا طریقہ سیکھنے کے لیے پڑھتا ہے افضل عبادت کی غرض سے پڑھتا ہے یہ پہلا شخص ہے یہ اللہ کا پسند دیتا ہے یہ اللہ کی مخلوق کا پسند دیتا ہے یہ فرشتوں کے نزول کا ذریعہ بنتا ہے یہ قربِ الٰہی پاتا ہے دوسرا وہ شخص جو اس کو فخر کے واسطے پڑھتا ہے فخر کے لیے غرور کے لیے تقبر کے لیے دنیا داری کے لیے اپنی ناموری کے لیے اپنی شہرت کے دنگ کے بچانے کے لیے پڑھتا ہے اور تیسرا وہ جو اس کے ذریعے مال کی طلب یا مال کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے آخری دونوں طریقے جائز نہیں اللہ کے لیے شدید نا پسند دیتا ہے پہلا طریقہ اللہ کا محبوب عمل ہے اللہ ہمیں اس کو پنانے کی توفیق قطاب فرمائے قرآن کو پڑھنے کی فضیلت وہ بہت ہی خوبصورت سی مثال آپ کو اس لیے میں نے فضائلِ قرآن کے حوالے سے سنائی تھی آج اس کو پھر پڑھ لیجئے حدیث نمبر 1826 حضرت ابو موشتہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے چار پھلوں کی مثال دے کر بات سمجھائے ایماندار کو قرآن پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ عمل کرتا ہے یعنی ایک شخص ہے جو اللہ کو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قرآن کو اور ان کی مانتا ہے یہ کون ہے صحیح بے ایمان ہے پڑھتا بھی ہے اور ایمان بھی لاتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے اس کے مثال ترنج کسی ہے یعنی میٹھے لیمون کسی ہے اس کا مزہ بھی اچھا ہے اور اس کو خوشبو بھی اچھی ہے یاد رکھئے گا قرآن پر قرآن پر ایمان لانا اور اس ایمان کے مطابق اس کے مستاد پر عمل کرنا ایمان کی چاشنی ایمان کی حلاوت کا ذریعہ بنتا ہے اور جس مومن کے دل میں ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت آتی ہے پھر اس کی شخصیت میں خسنِ اخلاق پیدا ہوتا ہے جب وہ موسن کے کلام کو مانتا ہے اور موسن کے کلام کی ماننے لگتا ہے تو پھر وہ موسن بن جاتا ہے اس کے اخلاق میں اس کی عبادات میں اس کے معاملات میں خسن آ جاتا ہے اس کے اخلاق میں اس کے برطاؤں میں ایک مٹھاس ایک شرینی ایک چاشنی محسوس ہونے لگتی ہے جب وہ ان چیزوں کو ماننے لگتا ہے تو پھر اس کی شخصیت کے اندر ایک مٹھاس آتی ہے ایک چاشنی آتی ہے یہ ایمان اور اس کے عمل کی مٹھاس ہے جو شخصیت کے اندر صاحب ایمان کے پیدا ہوتی ہے اور دوسرا جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن کی تلاوت اس کی شخصیت کے مٹھاس اور اس کے ایمان کی چاشنی تو نہیں لیکن محول کو معتر کرنے کا ذریعہ بنتی ہے قرآن کی تلاوت محول کے اندر مہک لاتی ہے محول کے اندر خوشبو لاتی ہے اور محول معتر ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ بالکل وہی ہے نا جیسے مومن کی مثال اللہ قرآن میں دیتا ہے قَشَجَرَتِنْ تَوَعِيَبَتِنْ وہ برکت والا درخت کیا کرتا ہے اس سے مہک بھی پھیلتی ہے اور وہ فائدہ بھی دیتا ہے تو بالکل وہی ہے قرآن پڑھنے والا جو قرآن پر ایمان لاکے عمل کرتا ہے عمل کی وجہ سے اس کے اندر میں ٹھاس ہے اور قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس کے محول کے اندر ایک موتر قیفیت ہے تو لہٰذا اس کی مثال کیسی ہے ایک ترنج میٹھے لیمو کسی ہے اچھا دوسرا شخص صاحب ایمان ہے قرآن کو پڑھ کے اس کو مان کے عمل تو کرتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ایمان لا رہا ہے عمل کر رہا ہے تو ظاہر ہے شخصیت کی مٹھاس تو ہے ایمان کی حلاوت اور چاشنی تو ہے اس کی حسن اخلاق کی مٹھاس تو محسوس ہوگی لیکن اب چونکہ وہ تلاوت نہیں کر رہا تو محول کے اندر وہ خوشبو نہیں ہوگی اس کی مثال خجور یا چھوارے کسی ہے اس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے کیونکہ تلاوت قرآن نہیں کر رہا اس لئے محول موتر نہیں ہو رہا اچھا وہ شخص جو منافق ہے منافق کون ہے وہ قرآن اور حدیث اور اللہ کی حقامات کو مانتا نہیں ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتا کچھ کو مانتا ہے کچھ کو چھوڑ دیتا ہے لیکن منافق ہونے کے باوجود وہ قرآن کی تلاوت تو بہت مزے مزے لے لے کے کرتا ہے بڑی روانی سے کرتا ہے اللہ زبانہ تعالی ہمیں اس نفاق سے بچنے کی توفیق اتا فرما اللہم اتوہ خیر قلبی من النفاق کی اچھا وہ شخص جو منافق ہے اور جو قرآن پڑتا ہے اس کی مثال کیسے ہے ظاہر ایم نفاق ہے شخصیت کے اندر مٹھاس تو نہیں ہوگی اس میں مٹھاس نہیں ہے اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے ارے ایمان نہیں ہے ایمان کی حلاوت نہیں ہے ایمان کی چاشنی نہیں ہے اخلاق نہیں ہے حسن نہیں ہے شخصیت کے اندر کوئی مٹھاس نہیں لیکن بہرحال قرآن کی تلاوت سے خوشبو پھیل رہی ہے اس کی مثال کیسے ہے اس کی مثال نیازبو کی پتوں سی ہے آپ کو پتے ہیں وہ چھوٹی سی بوٹی جس کو ہلکا سا ملی تو خوشبو پھیلنے لگتی ہے اس کی مثال نیازبو کی سی ہے اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ قڑوا ہے منافق کے اخلاق برے ہیں بات کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے بد اخلاقی کرتا ہے اس منافق کے مثال جو قرآن بھی نہیں پڑتا اندرائن کے پھل ہنزلہ کے پھل کسی ہے اس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور اس کی بو بھی کڑوی ہے اللہم تاخر قلبی من نفا کی وعملی مرر ریائی وللسانی من القذبی وعینی من الخیانتی انکا تعلم من خائنہ تلعینی وما تخفی السدور پڑھو قرآن کو جب تک تمہارے دل جمع ہو حدیث نمبر 1827 حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو قرآن کو جب تک تمہارے دل جمع ہو اور جب تم اس کے معنوں کو سمجھنے میں اختلاف کرو تو اس سے اٹھ کھڑے ہوا کرو جب قرآن کے معنی کے ساتھ تمہارے دل جمع ہو تو پڑھو اور جب تمہارے درمیان اختلاف ہو تو اٹھ جاؤ دو معنی ہیں صدیز کے ایک مطلب تو یہ کہ تم اجتماعی طور پر بیٹھے ہو قرآن کی محفل ہے اس میں تفکر تدبر تعلیم اور اس میں ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے لیکن اگر آپ اس میں اختلاف پر آئے ہو گیا ڈیفرنس اوپینین ہو گیا اور ڈسپیوٹ اور فتنے کا امکان ہے فتنہ کیا ہے وہاں فتنہ تو اشد من القتل تو لہٰذا اس فتنے کا جو امکان ہے ڈیفرنس اوپ اوپینین اور اختلاف رائے کی وجہ سے اگر قرآن کی محفل کے اندر اختلاف رائے ہونا شروع ہو گیا اور ڈسپیوٹ اور فتنے کا امکان ہے تو پھر اٹھ کھڑے ہو اس محفل کو برخواست کر دو یہ سولہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لڑائی جھگڑے فتنے انتشار بگاڑ ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کا واقعہ اف میں آپ نے کیا کہا تھا ایک صحابی انساری اور ایک مہاجر کے درمیان پانی کے معاملے میں تنازہ ہوا تھا آپ نے کیا کہا تھا اوچھ کا حکم دے دیا تھا تو جھگڑے اور فتنے اور تنازے کے معاملے میں وہیں بیٹھ کر جھگڑے اور لڑائی کو طول دینے کی بجائے اٹھ کھڑے ہونا محفل کو برخواست کر دینا یہاں تک کہ قرآن کی تعلیم اور ذکر علاقی کی محفل کو برخواست کر دینا یہ لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور میں سے بھی پتا چل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی کو تفرقہ پسند نہیں اللہ کو اختلاف پسند نہیں چاہے وہ قرآن کے معانی اور مزمین ہی میں کیوں نہ ہوں اللہ اختلاف رائے کو اللہ جھگڑے کو اللہ تفرقے کو پسند نہیں کرتا اور جھگڑے کو طول دینا اختلاف کو ہائلائٹ کرنا اور بے وجہ سے فروئی مسائل پر جھگڑے اور فرقے اور گرو بنانا اللہ کے لئے وَلَا تَفَرَّقُ یہ لا ہے قرآن کا اور ویسے سمجھ میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جب تک تمہارے دل جمع ہو یعنی تمہارا دل تمہارے حواظ تمہارا ذہن وہی ہو جہاں قرآن ہو اگر نین کا غلبہ ہو اگر تھکاوت ہو بھوک کی طلب ہو رفعہ حاجت ہو اور تمہارا دھیان تمہاری کانسنٹریشن تمہاری توجہ اس قرآن کی طرف نہ ہو تو پھر اٹھ کھڑے ہوا کرو کیوں وہی ہے کیوں تم نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں پتا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا اگر دسترخان چن دیا گیا ہو رفعہ حاجت ہو نین کا غلبہ ہو تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ ان حاجتوں سے فارغ نہ ہو جاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پوری رغبت کے ساتھ شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ اس کو بہترین جیس سمجھ کے اس کی طلب اور تڑپ کے ساتھ اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ ہمیں زندگی کی آخری ساسوں تک تعلق بالقرآن کی نعمت عطا فرمائے اللہ ہمیں نیاو زبکا من ارزل العمر اللہ ہمیں اس ارزل عمر سے بچا لینا اور یا ارحم الراحمین اللہ اس زندگی میں اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کی آخری ساسوں تک اس قرآن کے طالب علم بننے اس کے معلم بننے کی توفیق عطا فرمانا اللہ کوئی گھڑی کوئی دن کوئی لمحہ اللہ زندگی کا اس قرآن سے دوری میں نہ آنے پائے اللہ تُو نے یہ نعمت دی ہے اس کو ثابت کرنی مستقل مزاجی سے آخری ساسوں تک تھامنے کی توفیق عطا فرمانا ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اس خطیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانہ اللہمہ و بحمدکا نشہد واللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا ربن عزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سممم موسیقی موسیقی